بہت بہت شکریہ جتنے لوگوں نے ابھی تک وکار زکا فاؤنڈیشن کی ترو ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہمارا مقصد ہی ہے کہ جو پیسے آ رہے ہیں وہی پیسے ڈائریکٹلی دیتے ہوئے بھی دکھائے جائیں اچھا ابھی آپ کو بلیک سکرین نظر آ رہی ہوگی صرف ایک منٹ کے لیے مجھے تو کچھ سیٹنگز کرنی ہے اس کے بعد میری ریکویسٹ ہے کہ میں بہت ہی ہماری بہن ہے ان کی 21 سال عمر ہے ان کا بہت برا ایسیڈ کا ایک واقعہ ہوا ہے ان کی شکل پہ ایسیڈ پھینک دیا گیا تھا میں نے تو ان سے کہا ہے کہ وہ جس حالت میں بھی بیٹھنا چاہے بیٹھیں ان کے لیے ہم ڈونیشن جمع کرنی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر بھی یہ ویڈیو چل رہی ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں ڈونیشن کے لیے ڈیٹیلز دی بھی ہیں ڈونیشن کے لیے ڈیٹیلز جو ہیں جو ہیں بالکل میں یہاں کلک کریں گے تو آپ کریٹ کارٹ کے تھرو بھی پی کر سکتے ہیں پلس میں آپ کو یہاں پر ایک اٹھے گا جہاں یہ ویڈیو چل رہی ہے وہاں پر آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں رہیلا کے لیے تو میری بڑی ریکویسٹ ہے بھائی جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ ویڈیو شیئر کریں گے تو اور بھی اچھا ہے پیسے نہیں دے سکتے تو زیادہ اچھا یہ بھی ہے کہ آپ ویڈیو شیئر کرتے جائیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا میں تھوڑی سی ڈیٹیلز پہلے رہیلا سے لوں گا تاکہ ریفرش ہو جائے کہ جتنے لوگ بھی ڈونیشن دے رہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں رہیلا تھوڑا سا بتائیے گا اب تک کہ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا تاکہ جو لوگ ابھی جنہوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اچھا تو فائدہ ہو جائے گا آپ کو دان دکھا یہ کیسے ہوا تھا میرے ساتھ ایکسے اٹک ہوا تھا اور یہ چاند برات کو ہوا تھا اور یہ رشتہ نادینی پر ایکسے اٹک ہوا تھا جت سے میرا رشتہ آج تھا ہمارے محلی کے علاقی میں برابر میں کر کے برابر میں رہتے تھے اور انہیں چار سال سے ہمارے دفعہ جاند چاند کی چاند کے بعد انہوں نے ہماری کے میں رشتہ بھیجا تھا تو رشتہ ہمارے تین سے چار بار بھیجنے کے بعد رشتہ یہ ہوا تھا تو بعد جب تین مہینے ہی رہا تھا تین مہینے میں ان کے کچھ باتیں بتا چل گئی تو ہم لوگوں نے رشتہ سب توڑ دیا تھا دونوں طرف سے رشتہ توٹ چکا تھا رشتہ توٹنے کے بعد جو ہے ان کی گھرواروں نے چھے مہینے بعد ہمارے گھر میں آ کے بول رہے ہیں کہ ہمیں نکاح کی ڈیٹ دو حالانکہ منگلی وغیرہ سب کچھ ٹوٹ گئی تھی ان کی طرف ہم نے سب سامان بھیجوا دیا تھا دو بار راشتے کے لئےcoalور resumes اہم جب ہم نے سب کچھ 1-2 بار بھیجوا ہمارے گھر میں کہ جا گئے گا جب مہینے گے گیا سthon میں مہندی خاؤد رات میں پیسے ہوتھانے کے لئے بھیجوا دیا گھر میں گھر میں گھلی میں اتر کے آئی ہوں تو اس نے میرے پر ایسے ڈالا ہے وہ خود پولیس والا تھا اس کے سارے گھر والے پولیس والے ہیں اور ان کے گھر کے کچھ ایک دو لیڈیز بھی پولیس میں ہی ہیں تو اس نے پہلے سے ہی کاربائی ہمارے گھر کے پاس کر دی اس نے ایلپی وغیرہ تالی کے اندر ڈال دی تھی میں جیسی گھر گھلی کے اندر انٹر ہوئی ہوں میں نے سارے چاویاں لگائی سب کچھ کھولنے کے ٹرائے کی لیکن چاوی سے تالہ نہیں کھل رہا تھا بھائی نے میرے ساتھ لیا اس ساتھ تھا اس نے کھولنے کے ٹرائے کیا اس سے بھی نہیں کھل رہا تھا میرے ہاتھ میں میری بہین کا میٹا چھوٹا چھ مہینے کا وہ میری گود میں تھا تو اس نے مہینے کو پکڑا ہوا تھا اتنی دیر میں پولیس والے دشان محمد دشان وہ گھلی کے اندر انٹر ہو رہا تھا انٹر آرام آرام سے بائک لے کے آرہا تھا جیسے ہی میرے گریب بھائی اس نے مجھے زور سے آواز لگائی راہلا میں نے جیسے ہی پیچھے موکیا تو اس نے فورن سے شیخ کر کے تیزہ میرے فیس پر ڈال دیا وہ شیخ کر کے جو تیزہ میرے فیس پر ڈالا اور میری جو گردن پر آنا تھا وہ حادی کے اوپر چلا گیا باکی میرا پورا فیس برن ہو گیا اور ساتھ میرا بھائی بھی برن ہویا تو میرے لوگوں نے کافی اسے چیف ہماری اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگ گیا تھا اتنی دن میں میری سسٹر آئی میری سسٹر کو فوراں دیکھا انہوں نے فوراں چیف ہماری کے ہوا کیا تو اس کو بطایا کہ یہ دشان نے ایسٹڈ ڈال دیا تو فوراں سے اس کو لے کے میرے بہن ہوئی ہم لوگوں کو لے کے فوراں تھانے گئے میں موبینہ ٹاؤن تھانے کے پر تھانے میں میں بیان دیا کہ میں رائلہ رہی ہوں محمد دشان نے ایسٹڈ ڈال دیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مجھے پٹیل ہسپٹل لے پٹیل ہسپٹل والوں نے منا کرتے ہیں کہ بچھی جو ہے وہ نہیں ہیں آپ لوگ واپس لے جائیں اس بچھی کو پھر اس کے بعد مجھے آگا خان لے کے گئے آگا خان والوں نے مجھے وائٹی لیٹر پر رکھ دیا تھا دین دن تک میں وائٹی لیٹر پر رہی ہوں وائٹی لیٹر پر رہنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو دن تک میں ویجن نہیں تھی میری دونوں آنکھ میں روشنی نہیں تھی میری تین مہینے بعد میری ایک آنکھ میں روشنی آئی ہے اب ایک آنکھ میں دوسری آنکھ میں میری آئیس بارڈ ٹوٹ چکی ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ ڈونیٹ بھی نہیں ہو سکتی ہے اور میں شکریہ دا کرتی ہوں وقار بھائی کے وقار بھائی بہت میری ہلپ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی میری ہلپ کر رہیں تاکہ میرا فیسٹ دوبارہ بن جائے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی ہلپ کر سکیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کتنے پیسے ڈونیٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہمیشہ یہ یاد رکھئے گا اللہ تعالی یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے پیچھے کیا چھوڑا اور کتنا آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں مطلب آپ باز دفعہ آپ نے دیکھو کہ لوگ لاکھوں روپیا ڈونیٹ کرتے ہیں جو اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے پاس اربو روپیا ہوتا ہے اور باز دفعہ لوگوں کے پاس دس ہزار روپیا ہوتا ہے لیکن وہ ہزار روپیا بھی دیتے ہیں تو یقین مانی ہے اس ہزار روپے کی زیادہ ویلیو زیادہ ہوگی تو کانٹیٹی سے زیادہ کالٹی امپورٹنٹ ہے جو بھی آپ چیلٹی دے رہے ہیں یہاں پر ایک ویب سائٹ میں نے دیا اس کے علاوہ جتنے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں ابھی وکار زکا فاؤنڈیشن اس میں ابھی وہ ٹیکس اگزمشن سیڈیفکیٹ لینا ہے اور انکم ٹیکس کے طرح وہ لینا ہے پلس آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وکار زکا فاؤنڈیشن جو ہے اگر آپ facebook.com وکار زکا 86 پہ جائیں گے تو وہاں پر وکار زکا اور اردو میں جو ہے وکار زکا لکھا ہوئے راؤنڈ بنا ہوئے اور نیچے وکار زکا فاؤنڈیشن لکھا ہوئے جتنے لوگ ہیں آپ کی فاؤنڈیشن ہے آپ کے لئے میں کام کر رہا ہوں اور آپ لوگ ہی ہیں جو مدد کر رہے ہیں لوگوں کی اور صرف راہیلا کے لئے جو اب تک پیسے جمع ہو چکے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور میری ریکویسٹ یہ کہ اس فاؤنڈیشن کی جو administrative چیزیں اس کو آپ لوگ آگے بڑھ کے دیکھیں کراچی صدر میں اس کا آفیس میں نے rent پہ لیا ہے اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جتنی سپورٹ کریں گے اتنا اچھا ہے بی ویس پارسی سکول ہے عبداللہ حرم روٹ وہاں پر جو مسئلے مسائل ہیں اس پہ جائیں کہ میں اپنے بینر چھپا ہوں یا اپنے پمپٹر چھپا ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ law یہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے بہتے ہیں printed ads بنوانے ہیں جو وہ بنوانے ہیں اس کو آپ کلر سکیم دیکھیں مجھے جتنی بھیجیں اچھا ہے income tax office کراچی میں اگر کسی کوئی جاننے والا ہے tax exemption certificate چاہیے وہ ہے ابھی کے لئے جو website یہاں دی بھی آپ اس پر donate کر سکتے ہیں میں publicly اپنا account number نہیں سکتا ان کا بھی نہیں دے سکتا کیونکہ legal issues ہوتے ہیں کسی نے بڑی amount اگر donate کرنی تو website کی ضرور کریں اگر کسی نے اور ضرور کرنی تو راہیلا کا بھی account موجود ہے فیس بک کا میرا بھی ہے اگر آپ نے بڑی amount کو donate کرنی تو ہم آپ کو privately اپنا account number دے دیں گے جو بھی آپ پیسے بیجیں گے دیتے بھی ہم دکھائیں گے جو آپ نے دیا ہے وہ یہ ہے یہ کوئی episode نہیں ہے tv کا کہ آج ختم ہو گیا کل نہیں ہوگا جتنے پیسے ابھی تک آئے ہیں وہ میں دکھانے سے پہلے میں آپ کو بلکہ ابھی میرے سامنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنے پیسے ہیں جس ویب سائٹ کی طرح ہم لے رہے ہیں وہ میری ویب سائٹ نہیں ہے بھائی یہاں سے صرف فائدہ یہ ہے کہ سب کی لسٹ بن جاتی ہے اور آپ کریٹ گاٹ کے ضرور donate کر سکتے ہیں جو اب تک دیکھیں یہ پیسے آ چکے ہیں فنڈ جو ابھی تک ہوئے ہیں وہ تقریباً 9,45,000 کے قریب ہیں پروسسنگ فیز یہ لوگ جو کاٹ رہے ہیں وہ ہے اور 8 لاک سمجھیں 9 لاک روپے تک ہماری جیب میں آئیں گے اس میں سے کتنے پیسے دے چکے ہیں کتنے پیسے ڈریکٹلی آ چکے ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جو ڈونیشنز ابھی ابھی آ رہی ہیں میرے پاس ان میں سے کچھ لوگوں کے نام ضرور میں لینا چاہوں گا کیونکہ دیکھیں اس ویب سائٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ساری جیسے سامنے آ رہی ہیں کوئی چھپا نہیں سکتے آپ چیز سید سبیل حسین نے بھیجے پانچ ڈالر حمزہ اکرام نے بھیجے ہیں جنید سٹوب والا نے بھیجے سو ڈالر ناصر احمد صاحب نے ہزار ڈالر بھیجے ہیں شکریہ سر جو اسی طرح اگر ہزار ہزار ڈالر بھیجیں گے تو ہمارا یہ بڑا جو مشن ہے یہ ہمارا کامیاب ہو جائے گا اس طرح زشان احمد نے پچاس ڈالر بھیجیں ایم محمود نے آٹھ ڈالر بھیجیں سید شہزاد احمد نے تیز ڈالر بھیجیں کیسر شہزاد نے پانچ ڈالر بھیجیں وائف اراز نے پچاس ڈالر بھیجیں زبیر بھائی نے پچاس ڈالر بھیجیں سید شاہ سید نے محمد این بٹ نے پچاس ڈور بھیجے ہیں اسی طرح جو بھی ڈونیشنز آ رہی ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کتنے پیسے چاہیے کتنے نہیں چاہیے یہ بھی ان سے ہمیں آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں اس کے علاوہ ضروری چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس بندے کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہے میں قانون نہیں ہوں بھائی آپ میں سے کوئی وقیر ہے تو آگے آئے اور آگے بڑھے اچھا یہ کیس کہاں چل رہا کہاں پہ تھوڑا بتائیں گے کیس ایٹی سی ون میں چل رہا ہے ایٹی سی ون اینٹی تیریزم اینٹی تیریزم کورٹ کیا اس کا کیا اسٹیٹس کیا ہے اسٹیٹس کو سنی ہے اسٹیٹس کو سنی ہے اسٹیٹس کے بعد ابھی تک اگر میں ایک سال پورا ہو گیا کیس میں کوئی مزید پیشن کو کوئی نہیں ہوئی نا چارج فہم وہ ہے صرف دیٹس پر دیٹس ملی جا رہی ہے اور کہہ رہے اس کو تنکھا بھی مل رہی ہے بیسے لیے کہ اس کو انفرمیشن ملی ہے کہ اس کی تنکھا سٹیل کنٹینو ابھی جا رہی ہے اس کو جس نے کیا یہ سب کچھ حالانکہ جب ایس ایس وی سلقہ کر میر ساتھ سے ہمارے ملاقات ہوئی تھی واقعے کے فورم بادی دونوں نے کہا کہ ہم نے اس کو سسپنٹ کر دیا میڈیا کے اندر باقید انہوں نے اقرار کیا تھا کہ انہوں نے سسن کر دیا اس کی جوپ اس کی ختم کر دی لیکن اس کی اسٹل ابھی تک تنکہ چل رہی ہے کبھی پتہ نہیں کیوں چل رہی ہے یہ ہم بھی بہتر نہیں جانتے ہیں اچھا تو یہ ایک سال سے کیس چلتا ہے تو جسٹس صاحب کون ہے جسٹس بشیر احمد خوصو صاحب ہیں جسٹس بشیر احمد خوصو صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اگر کوئی بھی جانتا ہے ان کو سر میں جانتا ہوں لیگل ایشوز بہت لمبے ہوتے ہیں جوڈیشل سسٹم کا ایک اپنا پورا سسٹم ہے اس کے طرح آنا پڑتا ہے لیکن میری ریکویسٹر سر کسی پر ایسٹ گرہ ہے اور ایسٹ گرنے کے بعد اگر آپ اس کو پرولانگ کریں گے تو مطلب کیا رہ کیا گیا باقی کے رکا واقعی اور سزا کیا ہوگی آپ کے خیال میں قانون کے پانشان قانون کے حساب سے تو اس کی سات سال سے آٹھ سال بس سزا ہے بس جی اور یہ ہمارے ملک میں بلتوں بدقسمی تھی یہ جو ہمارے قانون اس میں یہ آپ بنگلہ دیش میں لے لو تو تیزاب کا بدلہ جو سزا موت ہے بنگلہ دیش میں ہاں بنگلہ دیش میں اور ایران گورنمنٹ کے اندر تیزاب کا بدلہ تیزاب ہے اچھا ہمارا مسلم ممالک ہے جہاں تیزاب کا بدلہ سات سال عمر کہتے بس اس سے بڑھ گئے کوئی سزا نہیں ہے اچھا اس کے اوپر تھوڑا سا جتنے جو وکیل حضرات ہیں مجھ بھی تھوڑی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے میں تو کوئی ہیرو نہیں بننا چاہتا لیکن پلیز اس پر آگے آئے یار ڈونیشن نہیں دے سکتے تو ویڈیو شیئر کریں جس طرح آپ باقی ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس طرح ڈیرنگ ویڈیو آپ نے جس نے ناک میں سام ڈال کے مو سے نکالا تھا اس کی کوئی پاکستان کی ہسٹری میں سب سیدہ ویوز ہو گئے ہیں کسی بھی ٹی وی شوکیں تو یار اس ویڈیو کے بھی زیادہ ویوز ہونے چاہیے نا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی رمضان ٹرانسویشن دیکھیں کیسی چل رہی ہے دیکھیں رمضان ٹرانسویشن میں کیا ہو رہا ہے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسلامی ملک ہونے کے باوجود رمضان میں بھی اسلامیک چینل کوئی بائیس تائیس ہے ہر فکے کا چینل ہے ان کی رینکنگ ریٹنگ زیرو ہے افتار ہوتے ہی آپ لوگوں کو گیم شو دیکھنا ہے جب آپ لوگ دیکھنا ایسی چیزیں چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کیسے بلیم کر سکتے ہیں کہ ہم کیا دکھا رہے ہیں آپشن ہے نا آپ کے پاس ریموٹ چینج کریں آپ چینج کر کے کچھ اور دیکھ لیں یہ بات بتانے کا مطلب یہ کہ عوام کو آپ سوچنا چاہیے عوام کو جاگنا چاہیے کہ بھائی اگر نہیں دیکھنی کوئی چیز تو نہ دیکھیں لیکن یہ ڈراما نہ کریں کہ دیکھنا بھی ہے انجوائی بھی کرنا اور اگلے دن اس کو گالیاں بھی دینی ہے بھائی آپ کے پاس آپشن ہے اسلامی چینلز کی ریٹنگ اسلامی ملک میں رمضان میں بھی زیرو افتار میں بھی زیرو تو یہ کیا دکھا رہا ہے کہ آپ لوگ خود ایسی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح وہ ویڈیوز پھیلاتے ہیں اس طرح اس ویڈیو کو بھی پھیلائیں اب یہ تھوڑے عرصے پہلے میں نے مایہ خان کے شو میں وہاں جو ہم نے ایک چیلنج کروایا تھا اس کے اندر بھی یہی تھا کہ وہاں ایک لڑکی کی ایک آنٹی کے ہاتھوں پہ آنکھوں پہ پٹی تھی انہوں نے مگرمج اٹھا لیا اور وہ بھاگنی چیخ رہی تھی وہ چیزیں آپ کو پسند آ رہی ہیں اگر آپ وہ ویڈیو شیئر نہیں کرتے زیادہ تو ہمیں تو یہ چیز آپ کو نہیں پسند ڈیسنٹ چیزیں پسند ہیں ہم آپ کو ڈیسنٹ دکھا دیتے کچھ لوگ اپنی طرح سے سوچ لیتے ہیں وہ ڈیسنٹ ہے یہ ڈیسنٹ نہیں ارے بھائی سپورٹس ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی پھر دیکھ انجوائے کر کے کہتے ہیں یہ انیمل رائٹس کے خلاف ہے بھائی کون سے انیمل رائٹس کے خلاف ہے گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ اٹھا لیں ریپلیز بلیویٹر اور نوٹ اٹھا لیں گنیز بک میں ورلڈ ریکارڈ بنتے ہیں ساپ گلے میں لٹکا کے جانے کے تو وہ کہ ساپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے مگر مجھ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے بھائی یہ جو انیملز ہوتے ہیں یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں انسی چیزوں کے لیے تو خدا کے حواستے انیمل رائٹس چکروں میں پھسا کے اپنے دماغ نہ خراب کریں ہر چیز کو اوپرا کی نظر سے نہ دیکھیں میری آپ سے ریکوست یہ رکشہ اور یہ تنی لمبے لیکچر چلانے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کنفیوجن میں پھسی ہوئی ہے جو دیکھتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں اس کو مانتے نہیں ہے جس کو نہیں مانتے صبح شام کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ کرنا ہے تو بھائی اسی طرح اس لڑکی کی help کرنے کے لیے آگے ہیں یہاں پر جو بھی میں نے آپ کو بتایا یا تو آپ نے کوئی بڑی amount بھیجنی ہے تو facebook.com slash وقارزاکہ 86 پہ آپ inbox کیجئے اپنی details دیجئے میں account number دے دوں گا یا یہ website ہے یہاں پر دے دیں تو یہ سامنے list آ رہی ہوگی یہاں رہیلا کو آپ easy پیسہ کے بھی بھیجوا سکتے ہیں easy پیسہ کے بھیجوانے کے لیے phone number not کر لیں اور چیزیں آپ دیکھ لیں جی بتائیے گا phone number 0346 0346 21525 2152508 اور NIC number 42101 dash 43 آئے آئے دکھائیں دکھائیں میں پڑھ دیکھتا اچھا دکھیں ان کی آنکھ بلکل جو ہو گئی ہے آپ نے easy پیسہ کرنا ہے ان کے number پر رنگ کر کے کوئی معلومات رہ نہیں ہے کوئی ڈاکٹر آپ کا جاننے والا ہے تو یہ number ہے 0346 plus 92 obviously plus 92 346 215 2508 plus 92 346 215 2508 ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں plus 92 346 215 2508 اور ان کا جو NIC number ہے جس کے اوپر آپ easy پیسہ کرنا سکتے ہیں ان کو call کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں وہ ہے 42101 42101 431 29707 42101 ڈیش 431 2970 ڈیش سیون ان کو کم سے کم ایک دو کورٹ اپیات چاہیے اپنی شکل پوری واپس لانے میں اور یہ ایک دو کورٹ اپیے میں لندن جا کے علاج اگر ہوگا امریکہ میں ہوگا تو وہاں رہنے کے اخراجات اور باقی چیزیں بھی شامل ہوں گی اگر آپ کے پاس اچھی option ہے کوئی تو آپ کو یہ نہیں کہیں اچھا ایک غلطی آپ کر رہے ہیں آپ call کر کے ان کو کہتے ہیں یار آپ ایک کام کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر کا میں number دے رہا ہوں اس کے پاس جا کے بات کر لیں یار اتنا ہی ہے تو تھوڑا call کر کے پوچھ لو تھوڑا پوچھ لو کہ بھائی اس کا کیسے علاج ہو سکتا ہے کیسے نہیں سکتا ارجنل میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں رہیلا تھی کیسی بھلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسی تھی اور ان کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ ہوئے 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 یار یہ تو دکھانا چاہیے یہ بچی کی عید کی رات کوئی ایسی تھی عید کی رات تیار اس طرح جا رہی تھی گلستان جہور میں یہ رہتی ہیں اور میری آپ سے بڑی ریکویسٹر ہے سر جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جو ہے اور اس بچے کے اوپر بھی آسے ہوئے 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 بچے پہ بھی گرا تھا چھے میں یہ پہلے نہیں دیکھا بچہ ہے نا چھوٹا میرا اس نے اس پہ بھی گرا دیا تھا اس نے مطلب دیکھا کہ بچہ گھوڑ میں اس کے بھاوجود بھی اس نے تھو گیا ہوئے 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 دوسرا جن مجھے جب لاکب میں میں گیا ہوں ادھر جب اتانے کے اندر تو مجھے کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھ سے گلتی ہو گئے میں نے بچہ نہیں دیکھا میں بتا رہا ہوں کہ اب یہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں اس طرح میں بھی اس پیس کر رہا ہوں تو لازمی مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس کہا ہے آپ کے پاس کہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے بچہ نظر نہیں آیا اور اس کی امی اس کی امی بھی کہہ رہی ہے چلو ان کو فون کر کے ان کی ریکارڈنگز بھی ہمیں کہہ رہی ہے بچے بھی نہیں ڈالنا چاہیے ہمیں بچے سلام کی رہا ہوں اب پاس تконک پاس اورٹھے ہیں ہمیں اٹھ سلام کی اچھے پاس شخص میں خود کے کونac میں چلو کے ساتھ انشاءاللہ بیٹی آئے گی اس کی بہت جلد آنے والی ہے اس کے گھر میں بیٹی اچھا اس نے کہا تیزاب پھیک ہے تو خوشبت اس نے کہا تیزاب پھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے باپ کے موں پہ کہا اور میں اپنے بھائی کو پیسے لے کے بچا دوں گا میں بولتی ہوں اگر چیلنج دیتی ہوں پیسے نا تو دو کڑوڑ کا علاج کرا دیں میں بولتی ہوں میں بتا پوشتیوں سے کروا سکتا ہے وہ نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ رشوت خور ہیں اپنے پیسے آ نہیں سکتے میں اس لئے میں اپیل دیتی ہوں تمہارے ساتھ جو ہونے والے اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا اور انشاءاللہ بیٹی آنے والی ہے تمہارے گھر میں اور وہ آئے گی اور اس سے برا حال ہوگا جب میرے باپ کے پاؤں سے زمین اٹھائی ہے تمہارے تو زندگی خراب ہو جائے گی ساری زندگی رو گئے جمعت الویدہ کو کسی بیٹی کو جلایا ہے اللہ کی رحمت جمعت الویدہ جمعت الویدہ اور میں اتقاف میں بیٹھی تھی اتقاف میں بیٹھ نہیں پائی تھی اتقاف سے کچھ ایسی مسئلیت مجبوریاں ہو گئی تھی کہ میں بیٹھ نہیں پائی لیکن اس نے مجھے جمعت الویدہ کو جلایا تھا جس طرح میں مہندی لگائیں جائے اس نے مہندی کے بدلے مجھے یاد عذاب کی نشانات مجھے یاد دے دی ہاتھوں میں دعا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد ان کے پورے گھر والوں پر عذاب آئے گا اللہ کا بہت جلد اگر ڈونیشن نہیں دے سکتے تو کم سے کم جا کر اس بندے سے کے لیے کوئی بات کریں اس پر پروٹیسٹ شروع کریں جو ایسیٹ پھینکتا ہے اس کے لیے صرف سات آٹھ سال کی سزا کیوں ہے ایران بھی ایک اسلامی ملک ہے اس نے کیا سزا رکھی ہے وہ دیکھتے ہیں بنگلہ دیش نے کیا رکھی ہے خیر یہ تو کانون دیکھے گا میرا مقصد ہے کہ اس کی شکل بن جائے اور کوئی اور چیز نہیں ہے یہاں پر جو ڈونیشن ساری جی جہاں پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہیں پر سارا ہی لنک دیا ہے جیسے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں علینا رفیق نے بھیجے بیس ڈالر اے منور نے بھیجے پانچ ڈالر شازیب سلطان نے بھیجے ایک ڈالر تاہیر جعوید خان صاحب نے بھیجے تیس ڈالر محمد امجد نے بھیجے آٹھ ڈالر محمد وقاس نے بھیجے دس ڈالر منیب اے نے بھیجے ہیں دو سو بیس ڈالر خوشبخت ملک نے دس ڈالر بھیجے ہیں کشور ناز ملک نے بیس ڈالر بھیجے ہیں بلال محمد نے جزاک اللہ جی تیرہ سو ڈالر بھیجے ہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا بلال محمد صاحب بلال محمد صاحب کا یہ ایمیل ایڈریس بھی ہم موجود ہیں سر جتنا شکریہ داک کی آجائے کام پچاس ڈالر بھیجے ہیں وحید بھائی نے جی دستگیر نے بھیجے ہیں پچاس ڈالر نائیلا نائیم نے بیس ڈالر بھیجے ہیں محمد نائیم نے ایک ڈالر بھیجے ہیں فیصل عزیز نے احمد نے بیس ڈالر ایک دفعہ اور پھر ایک اور دفعہ بیس ڈالر بھیجے ہیں تو جزاک اللہ جی بہت زبردست چیزیں ہیں پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں رمضان کا مہین ہے جتنے زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں کریں اور میری جتنے بھی سیلیبیٹیز ہیں اور جتنے بھی ان کے فیانس ہیں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کمپیل کریں کہ آپ ٹی وی چینل کے چکر میں کیوں پڑھتے ہیں آپ کو ٹی وی چینل ٹھیک ہے ایک پلیٹ فارم ملا ہوئے ٹی وی چینل کے اپنے بیزنس کے چکر ہوتے ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہر سیلیبیٹی فیس بک پہ لائک جا سکتا ہے آپ بغیر کسی پروٹوکال کے بغیر کسی کیمرے کے نکلے تو صحیح آپ اپنے فیس بک کو لے کے نکلے تو صحیح اپنے فین سے پوچھے تو صحیح کہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے علاقے میں جائیں جو بھی موجود ہیں اور جتنے مجھ سے بڑے بڑے سنگر ہیں بڑے بڑے سیلیبیٹیز ہیں آپ کو خول میں نہ رکھیں دیکھیں جب میری سن خانس آپ کو بھول گئے اتنے بڑے بڑے سٹارز کو بھول گئے آپ بھی نکلیں اس کو کافی کرنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے آپ نکلیں گھر سے اور جتنے لوگوں ہیلپ کر سکتے ہیں کریں جہاں آپ ہیلپ کریں گے وہاں پر الگ آئیں گے ضروری تو نہیں پیچھے پورا پروٹوکال آئی ہے یہاں پر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مجھے اکاؤنٹیبیلٹی دینی پڑتی ہے وکارزکہ فاؤنڈیشن کی تو مجھے دکھا رہا ہوں کہ بھائی یہاں پیسے آ رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں اور اور کوئی مقصد نہیں ہے اور پھر وہی بات کہ جہاں آپ ڈانسنگ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جہاں آپ اور ساری ویڈیوز جو ہیں ان کے کلوڑو ویوز ہیں پاکستان کے اس ویڈیو کے جو یہ چیریڈی جمع ہو رہی ہے اس پہ کیوں نہیں اتنے ویوز ہوتے میری ہی ویڈیو جہاں پر ڈیئرز کر رہا ہوں یا کچھ اور کر رہا ہوں اس کے اوپر لاکھوں کلوڑو ویوز ہیں اس پہ کیوں نہیں ہوتے کیوں نہیں چاہتے آپ اس کو پھیلانا کیوں نہیں چاہتے آپ اس کو مطلب ایک شیئر کرنے میں یا آگے پھیلانے میں کتنا ٹائم لگے گا اس لڑکی کا نمبر آگے تک پہنچانے میں کتنا ٹائم لگے گا میری ریکویسٹ ہے بھائی یہاں پر جتنے لوگ حیران ہوں ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسیڈ وکٹم کے لیے پیسے جمع ہو رہے ہیں اور نیچے اسی پرسنٹ اچھی باتیں چل رہی ہیں دس پرسنٹ جو غلط بات لکھ رہے ہیں وہ کیا سوچ کے لکھ رہے ہیں کیا کرنا کیا چاہتے ہیں میری تو یہ سمجھ نہیں آ رہی جتنے لوگ جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں ایزی پیسہ کا ان کا نمبر موجود ہے بینک اکاؤنٹ آپ کو ویب سیٹ کا میں نے وہاں دیا ہے اور اگر بہت زیادہ کوئی آپ کو اماؤنٹ کرنی ہے تو ان کے فیس بوک پہ رہیلا ایسیڈ وکٹم کا جو فیس بوک ہے وہاں پر بھی آپ دے سکتے ہیں یا پھر آپ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ریکوئیس یہ ایت سے پہلے جیسے ہم نے اس کی ٹانگ کے لیے کام کیا ہے ایسی طرح میری ریکوئیس یہ کہ جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ پلیز آگے بڑھیں اور پلیز ہیلپ کریں میں بڑا ایک آج میرے سوال ہو رہا تھا تو میں نے دکھانا جاتا ہوں صرف یہ برما کے لیے بھائی کچھ نہیں کیا صرف برما میں نہیں پچھلے سال میں کہا تھا یہ آپ لوگ ہیں میں نے نہیں یہ چترال وکٹمز کے لیے بھی ہم نے گھر جو وہاں بنوائے دو تین لوگوں کے بھی شک بنوائے ہم نہیں کہتے بھائے ہم نے بہت بڑا کام کیا یہ آپ نے کیا ہے یہ جو لڑکیوں کو ریسکیو کیا ہے جو بیچاری تھائیلینڈ میں فسیمی تھیں اور مسلمان لڑکیوں کو جو بیچ رہے تھے ان کو وہاں سے ہم نے جو رہا کروائے یہ بھی آپ کی مدد سے کرائے میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے یہ آپ کی چیریٹی سے ہوا اور صرف اس فیس بک سے ہوا ہے بغیر کسی ٹی وی چینل بغیر کسی کرو کے ہوا ہے یہ سیریا میں جو الیپو جگہ تھی وہاں سے بچوں کو لے کر کلیس ایک جگہ ہے ترکی میں جو بالکل سیریا کے بارڈر کے پاس ہے وہاں پر دو فیملیز کو جس کی لگنی تھی بندے کی وہ آج ہو گیا ہے دس دن میں بوا جگی سب آپ کا کمال ہے ریکویس یہ بھائی سہری کیا وقت ہو رہے کراچی میں جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں پلیز ڈونیٹ نہیں کر سکتے تو اس لوگ کو بنانے میں آگے بڑھیں کہ یاد یہ آٹھ سال کی کیسے ہو سکتی ہے جس نے ایسٹ گر آیا اس کے اوپر ہی کام کر لیں جتنے لوگ نکلتے ہیں جتنے لوگ آگے جاتے ہیں اس کے اوپر ہی کچھ کرنا شروع کر دیں بڑی میری ریکویسٹ ہے سر یہاں پر ہے میں دو تین دن کے بعد دوبار آنگا جتنے لوگوں نے ڈونیشن دیئے آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں گا اچھا اب تک آپ کے پاس میری طرف سے کتنے پیسے آ چکے ہیں آپ کی طرف سے ماشاء اللہ سے آٹھ لاکھ روپے آ چکے ہیں آٹھ لاکھ روپے ٹرانسفر ہو گئے ہیں میں نے تو آپ کے اکاؤنٹ میں دے دیئے آپ نے آہ دیئے ویڈیو بھی بنائی تھی اوپر آٹھ لاکھ جو میں نے بتائیتے آپ نے مجھے دیئے تھے بتانا کچھ اور اکاؤنٹ میں بھی میرے پاس آئے ہیں کس کے اکاؤنٹ میں آرہے ہیں میرے اپنے اکاؤنٹ میں آئے ہیں ایک لاکھ روپے مجھے جو گھر پہ دیکھے گئے مجھے آدھے آدھے لوگ دیکھے گئے اور ابھی ایک اور اس کے بعد انکل لکھ آئے تھے انہوں نے مجھے اسی ہزار دیکھے گئے تھے تو وہ بھی ایک لاکھ تقریباً دے دو بیس ہزار حادی کو دیئے تھے تو تقریباً ایک لاکھ اور میں وہ امکل آکے ہمیں گھر دیکھے گئے تھے کتنے پیسے منیمم اور چاہی ہیں آپ کو مجھے تو دو کروڑ تک کے تقریباً چاہی ہیں لیکن یہ ہے کہ علاج کے لیے جو ہونا ہے اچھا اب دیکھئے اگر آپ کے پاس آپ کو یہ نہیں بولے گا یاری اس نے اتنے پیسے بول دی ریکویسٹر جی ہر کوئی اپنا کام کر رہے ہیں بہت ساری انجیوز اپنا کام کر رہی ہیں کسی کو ہم نہیں کچھ گئے رہے ہیں ان کے پاس انہوں نے بہت سارے ٹی وی شوز میں گئی وہاں سے ان کو پیسے نہیں ملے ان میں ٹی وی چینلز کا قصور نہیں ہے لوگ آتے ہیں آن ائر بولتے ہیں بعد میں مکڑ جاتے ہیں ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ جی بالکل لیکن کسی نے ہیلپ نہیں کی کوئی بات نہیں لیکن بکار بھائی کر رہے ہیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ جیسے ان انکل کی بھی ٹانکہ ہو گیا انشاءاللہ میرا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا اور میں آپ لوگ کے ساتھ ایک نئے چہرے کے ساتھ سامنے آؤں گی اور میں ضرور بکار بھائی کے سامنے بلکل جبردست ہے بلکل جبردست ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سر دیکھیں مجھے ہیرو نہ بنائیں خود ہیرو بن جائیں ان کا نمبر موجود ہے ہیلپ کریں جو بھی آپ کا جو بھی کوئی آپ جس طرح بھی ہلپ کر سکتے ہیں پلیز اس کی ہلپ کریں میں چار پانچ دن کے بعد آؤں گا اور جہاں جہاں جو جو مسئلے ہو رہے ہیں بھائی میں ہر کسی ہی ہلپ نہیں کر سکتا لیکن جتنی کر سکتا ہوں اپنے ایک موبائل فون سے اس فیس بک کے لائف جاتے ہوئے میں کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ بھی کریں جیسے آج سے چکریباً دس سال پہلے میں نے ایکس پوست کے نام سے شروع شروع کیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ کرمینلز کو جا کے پکڑ دے تھے آج تارگیٹ سریعام بہت اچھی بات ہے اسی سے آئیڈیا لے کر وہ کر رہے ہیں اور معاشرے میں بہت ساری برائیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اسی طرح جتنے سیلیبیٹیز ہیں ان کو آپ لوگ بولیں جتنے نیچے کمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ وکار زکا اگر موبائل لے کے جا سکتا ہے تو آپ کو رمضان ٹرانسمیشن کی تو ضرورت نہیں ہے وہ بھی کریں لیکن جہاں ویسے جا سکتے ہیں وہ اپنا ایک موبائل اٹھائیں چلے جائیں اتنے پروٹوکالز کے ساتھ جانے کے کیا ضرورت ہے مطلب آپ اپنا موبائل لیں اور اپنے فین سے بولیں ڈونیٹ کرنے کے لیے اس میں کوئی بڑی راکٹ سائنس تو نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹرنڈ سیٹ ہو اور جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اچھا مجرم نے اچھا یہ آپ بتا دے نا مجرم جیشان جو ہے اس نے میڈیا کے اوپر تقریباً تین چار میڈیا کے اوپر خود اعتراف بھی کیا ہے اعتراف کیا ہے اعتراف کیا ہے کہ واقعہ میں نے ریلہ کے اوپر ایسے پھیکا ہے جس کے اندر اس کا بانجا محمد آدی جو کہ میرے بیٹا ہے تو کوٹ میں نہیں کرتا کوٹ میں ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی ہے سنوائی یہ ہے ابھی تک آئی ہو جو امار ہے وہ بھی کسی کام کے نہیں انہوں نے بھولا کہ کوٹ میں جائے گا تو وہ جب ساہیو کریں گے پھر وہ بھلا نہ مدھا بھی ٹال منٹ ہمارے سے چلے جا رہی ہے کوئی ہمیں کوئی رسوان نہیں جائے اچھا اگر کسی نے آپ کی اس چیز میں ہلپ کرنی ہو اچھا بھائی جتنے باتیں کر رہے ہیں نینچے ڈونیشن نہیں دے سکتے تو اس میں کوٹ کے 03248030768 مستلات کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم انس کو فل پروائیڈ کریں گے چلیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پیسے دینا وہ ڈائریکلی ہم نے دی ہیں جو آ رہے ہیں پیسے وکاردہ کا فانڈیشن کہے گے ڈائریکلی ہم دے سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے اماؤنٹ ہے جو بھی چیز ہے پلیز اس کو آپ خدا کے واسطے صحیح طرح استعمال کریں سب سہری کریں میرے خیال سے اور دعا کریں کہ ان کا بھی مسئلہ دو جائے یہ تک ہم تین چار لوگوں کو جو جو مل رہے ہیں ان کے help کر سکے صحیح طرح شکریہ